ہیلو گائز آج تھا سنڈے اور آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بنائیں گے ہارٹ چوکلیٹ سو ہارٹ چوکلیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لے کر آگیا کیری کیٹ بری ڈائر ملک کی یہ اتنی بڑی سی چوکلیٹ اور اس کو میں نے ڈالی تپیلی کے اندر اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی پور کیا تاکہ میں اس چوکلیٹ کو گرما گرم پورا کا پورا پہلا سکوں پھر میں نے اس چوکلیٹ کو ہلکی سی آج پہ تھوڑا سا اور پانی ڈال کر دھیرے دھیرے سے اب میں نے اس کو چلانا چلو کیا پہلے میں نے اس کو آرام سے بریک کیا بیچ کے اندر سے جیسے آپ کیڈمری چوکلیٹ کو پیچ میں سے توڑیں گے دھیرے دھیرے گھومائیں گے سو یہ اتنی سمودھ ہوتی ہے کہ یہ آرام سے پوری کی پوری میلٹ ہو جائے گی سو میں نے لگاتر اس کام کو چالو کیا اور دھیرے دھیرے کر کے میں نے اس پوری چوکلیٹ کو میلٹ کرنے کی کوشش کری آپ دیکھئے کیڑ بریہ آپ نے جب بھی کھا کے دیکھئے ہوگی جتنی سمودھ ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سمودھ آج ہماری ہوت چوکلیٹ بننے والی ہے سو ہوت چوکلیٹ میں ہم اور ڈالنے والے تھے ہمارا بان ویٹا سو یہ پوری چوکلیٹ ہماری پگل گئی تھی ہمیں لے کر آگیا تھا دو پیکٹ اور بان ویٹا کے سو یہ دونوں بان ویٹا کے پیکٹ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہیں یہ دیکھئے دیرے دیرے کر کے آپ اس کے علاوہ چوکلیٹ پاورڈر آتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ جگہوں پر آپ کو پورا چوکلیٹ پاورڈر بنا بنایا ہی آتا ہے کچھ لوگ ڈریکلی اس سے بنا لیتے ہیں مگر یہ گھر میں بنانے کی سب سے آسان طریقہ ہے اور آپ یہ کر کے دیکھئے آپ کو بھی یہ چوکلیٹ بہت مزیدار بہت اچھی لگے گی یہ ہوت چوکلیٹ سو بان ویٹا میں نے ڈال دیا کیونکہ بان ویٹا بہت ہی زیادہ اچھا چوکلیٹی فیور دیتا ہے بچپن سے ہم سبھی لوگ بان ویٹا کبھی نہ کبھی آپ لوگوں نے ضرور پیا ہوگا اور پیا نہیں ہوگا تو ضرور اس کو کھائے ہی ہوگا سو چوکلیٹ کے اندر میں نے ڈال دیا دونوں بان ویٹا کے پیکٹ اور پھر اس کو پورا چوکلیٹ ہی بنانے کیلئے اس کو اچھی طریقے سے چلایا چلانے کے بعد جب آپ اس کی کنسسسنسی دیکھیں گے کہ یہ پورا اچھے سا مل گیا ہے تو اوپر سے ہمیں ڈالنے ہیں تھوڑی سی شکر شکر ڈالنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو چوکلیٹ اور بان ویٹا کا جو پورا کا پورا ہم نے بنایا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اس سے ہو جائے گا گاڑا جیسے یہ پورا کا پورا مکسچر اور اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تب ہم کو اس کے اندر ملانا رہے گا ہمارا نیکس کے انگریڈنٹس اب دیکھیں یہ اس کی تھکنس جو تھی یہ تھوڑی سی زیادہ تھک ہو گیا تھا سو یہ تھکنس کے بعد آپ کو اس کو گرم کر لینا ہے ہمارے در بھوپالو ملتا ہے سانچی گول جو کی سب سے زیادہ اچھا کوالیڈی کا دودھ رہتا ہے اس کمپنی کا تو ہم نے وہ لیا اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کو ملانا ہے ایک دم سے نہیں ملانا ہے نہیں تو چوکلیٹ کی جو کنسسنسی وہ بگڑنے لگے گی سو دیرے دیرے کر کے میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا اور دیکھئے دودھ ڈالنے کے بعد اس کے اندر یہ آپ کو چوکلیٹ کی اندر وائیڈ ورڈ الگ سا دیکھ رہا ہے سو آپ کو دیرے دیرے کر کے دودھ ملانا ہے اور پھر بعد میں اس کو چلانا ہے میں نے بہت ہی آرام آرام سے دودھ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے آپ پوری ویڈو کو اینڈ تک دیکھنے کے پہلے اس ویڈو کو ضرور لائک کریےگا ویڈیو دیکھ لینے کے بعد اس کو شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا سو یہ دیکھئے پورا کا پورا دودھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا آپ کو پیچھے سے آواز بھی آ رہی ہوگی یہ برتنوں کی سو یہ پورا دودھ اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا تاکہ اس کے اندر کہیں پر بھی ایسا نہ رہ جائے کہ کوئی بھی پارٹ اس کے اندر مکس نہ ہو پائے پورا اچھی طریقے سے ملا دینے کے بعد اب جب یہ ہوت چوکلیٹ اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو چلانا ہے اور پھر آپ کو اس کو دھیرے دھیرے کر کے بوائل کر لینا ہے ہوت چوکلیٹ جتنی زیادہ گرم رہے گی بوائلنگ رہے گی اتنی اچھی اب دیکھئے پہلا یہ افان آنے لگا ہے اور جو چوکلیٹ کا ہم نے سٹارٹنگ میں بانویٹا اور ہماری کیڈ بری ڈائر ملی تھی وہ دیکھئے پورا بہار کی طرف یہ دکھانے لگا ہے کہ کتنا زیادہ اچھی طریقے سے ہمارا ہوت چوکلیٹ آج بننے والا ہے ایک بار نہیں دو بار تین بار جتنی بار آپ چھائیں اس کو آپ ملا سکتے ہیں اس کو آپ گرم کر سکتے ہیں کچھ لوگ اسی کے اندر کالی مرشی کا پاوڈر یا پھر چاہیں گے تو کچھ اور چیزیں ملا سکتے ہیں جیسے کی آپ کی کوئی فلیور ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر وینیلا فلیور ملا دیں گے تو وینیلا فلیور کا بن سکتا ہے یا ہوت چوکلیٹ یا پھر آپ اس کو گانش کرنے کے لئے اوپر سے چوکلیٹ ڈال لیجئے مگر یہ جو میں بنا کر دکھا رہا ہوں یہ سب سے بیسیک ہے سو ایک بار تو اوفان آ گیا تھا یہ میں نے دوسری بار اس کے اندر اوفان لیا آپ دیکھیں کتنی بڑے طریقے سے یہ دکھ رہا ہے اس کے اندر آپ الائچی بھی ڈال سکتے ہیں یا الائچی پاورڈ ڈال سکتے ہیں آپ گارلک پاورڈ ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا پھر اب باری آ گئی تھی دونوں کانشے گلاسس کو رکھنے کے لئے سو میں نے رکھ لیا ہے ہماری ہوت چوکلیٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے اور یہ میں نے نکال لی ہوت چوکلیٹ آپ دیکھیں اس ہوت چوکلیٹ کو جب میں اس کے اندر پور کروں گا تو اتنی اچھی تھکنس اور اتنی اچھی کنسسسنسی کی بنائی تھی میں نے یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ گاڑی تھی یہ جتنا زیادہ دودھ ہم نے لیا تھا دودھ کے اندر بلکل بھی ہم نے پانی نہیں ملایا ہے ہم نے صرف چوکلیٹ کو گھوننے کے لئے پانی ملایا تھا اور اسی کی وجہ سے جو بون ویٹا اور چوکلیٹ کا فلیور ہے وہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی آ رہا تھا ہوت چوکلیٹ آپ گھر پہ پی کے دیکھیں گے کبھی بھی بنا کے دیکھئے یقین مانیے آپ کا دماغ کام کرنا ہی بن کر دے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ آپ کو دوسری ہی دنیا میں لے کے چل جائے گا سو یہ ہماری بن گئی تھی دو کلاس ہوت چوکلیٹ اور پھر ہم نے اس کو گرمہ گرم پیا گئیس مجھے ہوت چوکلیٹ بہت پسند ہے آپ کو کیسے لگتی ہے ہوت چوکلیٹ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تانکی سو مچ